السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آو ناسی کھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم رسول اللہ وعلا آلیکا وصحابکا حبیب اللہ سب حمد اس پر وردگار کے لیے جو خالق کے کائنات ہیں مالک کے کائنات ہیں جس نے ہمیں پیدا کیا جس نے ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا امت ہی بنایا اپنا پیانا محبوب ہم حتا کیا کرونا کرو دود و سلام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جو خاتم النبیین ہیں اللہ کے محبوب ہیں اللہ کے خواست بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں اللہ تعالیٰ کا کرونا کرو حسان ہے کہ آج آو ناس سیکھیں کہ تیسرے اپیسوڈ کے ساتھ الحمدللہ آپ کا بھائی ہے حافظ تحر قادری حافظ حسن قادری پیارے مہمانوں کے ساتھ اس میں محمد علی قادری حنزلہ قادری حمزہ قادری اور حسان قادری کے ساتھ حمدللہ حاضر خدمت ہے ہم نے کل بھی بہت ساری چیزیں سیکنڈ اپیسوڈ پر سیکھی تھی آج تیسرا اپیسوڈ ہے ہم آپ کو بہت ساری باتیں بتائیں گے انشاءاللہ ایک نئے کلام کو ہم آج انشاءاللہ پیکٹس کریں گے درود پاک میں اصل مائی تیسرا دوشی ہمیں پڑھنا ہے تو وہ بھی آپ ریپریشن کرنے ہیں کونسا دوشی ہم پڑھیں گے یہ بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ پوری اپیسوڈ یعنی پسکے دو اپیسوڈ بھی الحمدللہ اپلوڈ ہو چکی ہیں کام پر حافظ تاہر قادری ایش دی محفل ویڈیوز کا چینل ہے یعنی میرا یہ دوسرا چینل ہے جس پر جس کو میں آپ کا لنک بتایا ہے حافظ تاہر قادری ایش دی محفل ویڈیوز کے نام سے جس پر یہ تمام اپیسوڈ الحمدللہ اپلوڈ ہو رہی ہیں پرام کے تین چار دھنٹے بعد وہاں پر روڑ جاتی ہے آپ کو کم پر برام وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں آج ٹاپ ٹیلنٹڈ ویڈیوز کا ریزرٹ آیا ہے اس حوالے سے حسن بھائی نے کہا تھوڑے سی گفتگو بھی کر لیں لوگوں کو بتا دیں بہت سارے بچے پریشان ہیں ہماری ویڈیو آپ نے دیکھی ہی نہیں پہلی بات کر لیں اب بتا رہا ہوں پہلے بھی بتا سکتا تھا کہ وہ نمبر رحمت اللہ میرے ہی پاس تھا میں نے چوبیس مارچ کو رات بارہ بجے تک جتنی بھی ویڈیوز آئی ہیں بائیس مارچ کی صبح سے لے کر چوبیس مارچ رات بارہ بجے تک میں نے خود ایک ایک ویڈیو اپنے پاس میں نے اس کو ناؤنڈوڈ کیا ہے اس کو چیک کیا ہے میں آپ کیا سمجھتے ہیں مطلب آپ کو پتا ہے کہ آپ کتنے ماشاءاللہ ٹیلنٹڈ ہیں کتنے قابل ہیں اگر آپ کو پتا ہی ہے تو پھر ہم نے کس چیز کا فیصلہ کرنا تھا ہماری ٹیلپ میں کیا چیزوں کو دیکھنا تھا دیکھیں ایک چیز نہیں ہوتی خالی اچھا آواز نہیں ہے خالی سور پہ پڑھنا نہیں ہے صرف ادائی ہی نہیں ہے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ایک مجموعی طور پر دیکھا جاتا ہے کہ اس لڑکے کے اندر کتنا ٹیلنٹ ہے کیا اس نے ایسے غلطیاں کی ہیں کہ جو اگر تھوڑی سی اس کو صحیح کروا دی جائیں تو وہ بزردس ناطسہ ہیں یا اس نے کچھ اچھی چیزیں بولی ہیں لیکن اس کے اندر غلطیاں ایسے ہیں کہ وہ غلطیاں سے ہونے کے بعد بھی اس کے اندر وہ کالیٹیز نہیں ہیں جو ایک ٹیلنٹ پڑھنے والے میں ہوتی ہیں تو یہ ساری چیزوں کو دیکھ کر ہم نے اپنے طور پر پوری کوشش کی ہے صرف میں نے نہیں میری پوری ٹیم میں الحمدللہ میں نے پہلے تو ساری ویڈیوز خود چیک کی ہیں اس میں صرف ویڈیوز سریک کر کے جو مجھے لگا کہ وہ یہ مقابلے کے لوگ ہیں ان کو میں نے تقریباً چالیس پچاس ویڈیوز تھی اس میں سے ہم نے ٹوپ ٹوئنٹی ویڈیوز ہم نے نکالی ہیں اور اس کا ریزرٹ آناؤنس کیا ہے الحمدللہ حافظ صحیح قادی کے آفیشل فیس بک پر یہ ویڈیوز آ چکی ہیں پمیش ہو چکی ہیں اور یہ آپ آ کر جا کر ابھی بھی دیکھ سکتے ہیں اس پرام کے بعد بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس کو شیئر بھی کیجئے اچھا دن چھوٹا نہ کریں یہ مقابلے اس کے نہیں ہوتے کہ ہماری ویڈیو تو نہیں آیا ہمیں بڑی محنت کی تھی یہ باتیں کرنے سے بندے کا مورال ڈاؤن ہو جاتا ہے اس میں یہ ہو کہ اچھا جب یہ پڑھ کے آسکتے تو پھر ہم کیوں نہیں آسکتے ہم اور محنت کریں گے اور جذبے سے پڑھیں گے انشاءاللہ تو یہ ساری چیزیں آپ کے اندر ہوں گے انشاءاللہ تو آپ کا ٹیلنٹ نکل کر باہر آئے گا تو میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ کہ ان چیزوں پر بھی آپ بہت زیادہ دھیان رکھیں گے اور آپ اور زیادہ محنت کریں گے اور نیکس جو ہمارا کمپیٹیشن ہوگا جب ہم اناؤنس کریں گے تو اس میں انشاءاللہ آپ لوگ اور اچھے انداز سے پارٹیشپیٹ کریں گے کیا پتا اگلے جو ہمارے فائنل کنچسٹنز ہوں وہ آپ ہی ہوں آپ بھی ہمارے آگلی اگلے فائنلسٹ ہوں اور آپ ہمارے ٹاپ ویڈیوز میں آ جائیں انشاءاللہ ضرور آئیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کے ساتھ منحاصرائی کرنی کے توفیر عطا فرمائے جب باقی بنگا کسی کی فاس سیکھنا شروع کرتا ہے تو اس کے اوپر اعتماد و بھرس ہونا چاہیے تو ان چیزوں کا بھی اللہ تعالیٰ خیال کیجئے گا اچھا ایسن بھائی نے کر ایک آناؤنسمنٹ کی تھی کہ آپ کے سوالات ہوں گے لائف کے ذریعے جو آپ میسیج کے ذریعے میسیج کرنے کا شرط ہی ہے کہ نام تو آپ کا لکھاوہ ہی ہوتا ہے عموان آئیڈی والا نام ہی ہوتا ہے اور اس میں میسیج آپ لکھیں کہ بھئی آپ کا سوال کیا ہے نیچے آپ لکھیں گے کہ بھئی میری شہر سے ہوں شہر کا نام زور رکھیجے گا تاکہ ایسن بھائی کہیں گے بھئی فلاں شہر سے آفی صاحب بندہ یہ پوچھ رہا ہے کہ اس کو کس طرح عطا کیا جائے اس کو کیسے پڑھا جائے یا میرے ہماری نادخانی ہمارے پیریر سے مطالب کوئی آپ کو ایسی ایسا سوال جس سے امت کو فائدہ ہوگا اس طرح کی بات بھی آپ پوچھیں بلکہ آپ سوالات کریں ایسن بھائی تو دیکھ کر نہیں دارے بعد سوال کو آگے پڑھائیں گے جتنا آپ کا اچھا سوال ہوگا انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم آپ کی سوال کو پرورام میں شامل کریں اور اس کا کمہ حقہ ہو جواب دینے کی میں کوشش کروں گا پہلے ہی بتائیں کہ چھوٹیاں آپ کی کیسے گزر رہی ہیں صرف کھیل پود میں گزر رہی ہیں یا آپ نے کوئی روٹین بنائی ہے قرآن شریف آج کا پڑھا ہوئے نہیں روزانہ ایک سے پڑھا لازمی پڑھنا ہے سو مرتبہ تین سو تیرہ مرتبہ دروش شریف سو مرتبہ سقفار سو مرتبہ اور سو مرتبہ آیت کریمہ یہ آپ نے لازمی پڑھنا ہے یہ ہمارا روزانہ کا وزیفہ ہوگا اور جو پڑھ چکے ہیں یا پڑھنے کی نیت کرتے ہیں انشاءاللہ وہ بھی اس نیت کا اظہار اس ویڈیو پہ کر سکتے ہیں ہو سکتا ہے ان کی نیت کرتے ہی سواب شروع ہو جائے اور انہوں نے سچی نیت سے کہا ہے تو ہو سکتا ہے نیت کرتے ہیں ان کا سواب شروع ہو جائے تو انشاءاللہ عزبہ جل اس پر بھی آپ کی سوالات کو شامل کیا جائے گا اور یہ ہم تب جلیں کہ تقریباً پندرہ منٹ کے بعد ہم آپ کی سوالات کو شامل کریں گے اس سے پہلے ہم دروش شریف پڑھیں گے ایک ناک پڑھیں گے ناک پہوں کس انداز میں پڑھا جاتا ہے کیا اسکیل ہونا چاہیے کیا آپ کی گھرے کی رہجے وہ بھی اور کل میں نے رات کو جاتے جاتے بات کہی تھی کہ بتائے بھئے آپ تو کہتے ہیں ایسے پڑھنا چاہیے ویسے پڑھنا چاہیے آپ تو بڑے جوش والی ناتیں پڑھتے ہیں آپ نے تو ترانے بھی پڑھے ہیں تو یہ کیوں تو یہ کیوں کس لیے اس پر بھی کلام کریں گے انشاءاللہ آپ کے سوالات کے بعد ٹھیک ہے نا تو ہوں آغاز کرتے ہیں ایسے بھائی سے مبزایش کروں گا کہ درو کے پاک سے آغاز کریں سلاللہ علیہ و سلم پڑھو سلاللہ علیہ و سلم سلاللہ علیہ و سلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اب ہم شہر پڑھیں گے شہر بھی بڑا ہی پیارا ہے میرے برشد امیرے لے سنت کا لکھا ہوا ہے مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے مائشت بھی پیرانا مدنی مدینے والے صلی اللہ علیہ وسلم مردو صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب انترے پہ آجاتے ہیں جس طرح ہم نے دروشیب کے اسٹائی پڑھی صلی اللہ علیہ وسلم پھر انترہ کس طرح پڑھیں گے انترے کے کیا طرز ہے بیٹھا کو کسی کو یادی ترز مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے اب پڑھیں مجھے در پہ مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے آپ پڑھیں حمزہ پڑھیں گے مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے مجھے در پہ پہ پھر مجھے در پہ پھر بلانا مجھے در پہ بلانا مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدین 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 مجھے در پہ پھر گلانا مدنی مدینے والے مائشک بھی پیرانا مدنی مدینے والے یہاں تھوڑا ہمیں اب یہ خیال لگنا ہے کہ جو آپ کا قائم صورت تھا جہاں سے آپ نے شروع کیا تھا یہ آپ نے خیال لگنا ہے جہاں سے آپ نے شروع کیا تھا وہیں آنا دعا رہا ہے والے صلی اللہ علیہ وسلم میں احسن بھائی ایک تھڑ لگاتے جگہ لگاتے بڑی خوبصورتی ہے احسن میں وہ آپ نے لگا کر بتانی تاکہ پتا لگے کہ وہ جب دو پڑھنے والے ایک ساتھ پڑھے ہوتے تو وہ کس طرح خوبصورتی آتی ہے میں اس کا مسلسل پڑھوں گا اور احسن بھائیس میں سمجھ آئی ماشاءاللہ آپ نے وہ کچھ ہے اب آپ بھی ذرا ایک مرتبہ پڑھیں لاتا جو پتا لگے کہ آپ کی سنداز سے پڑھ رہا ہے دیکھیں اس کے لیے کہ وہاں بیٹھ کر آپ پڑھنا ہے تو کیا ہو آپ کے مالی صاحب کو آپ کے برابر میں بیٹھے ہیں نا آپ کی امی جانبی آپ کے پاس بیٹھیں وہ بھی دیکھ رہی ہیں کہ بچے کے امدر امپرومنٹ آ رہی ہے ہمارے بچے پڑھ رہی ہیں ایسی بچے بھی نہیں بلکہ بڑے بھی پڑھیں ہاں ہم ہمارے بچے پڑھ کرتا ہے لیکن طرح میں پڑھنے والا اس طرح انداز سے پڑھنے والا انشاءاللہ میں اس طرح خانی کو بھی آگے لے کر جانا ہے تو ایسا پہ اپنے دروش ہی پڑھنے پھر ہم ترام کی طرح باجائیں کہ آج ہمارا کلام کونسا ہے صلی اللہ علیہ وسلم 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 ص شہزاد ہیں آئے سبحان اللہ ان کا کون سا کلام احسن بھائی بڑی پیار کلام ہیں اور میں آج ناظر کو یہ بھی بتانا چاہوں گا آپ کے سوال کے بغیر میں بتا رہا ہوں وہ کون سی بات ہے کہ وہ بات یہ ہے کہ جو میں نے ابتدائی طاہر بھائی آپ نے کون سا کلام شروع میں پڑھے تھے یہ بدا پڑھا تھا کس نے چکھایا تھا والی صاحب نے والی صاحب نے اس کلام کو مجھے تیار کر رہا تھا میں بہت چوٹا تھا غالباً حنظرہ قادی اور حسان قادی کی عیس میں میں تھا جب میں نے کلام پڑھا تھا آئیے اس کلام کو پڑھتے ہیں بڑی پیاری قض ہے تو شما رسالت ہے آنم تیرا پروانا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آپ نے دیکھا میں نے اس کے لئے سے شروع کیا ہے کہ جو سننے میں بھلا لگ رہا ہے یعنی آواز بیٹھ بھی نہیں رہی چیخ بھی نہیں آ رہی بڑا میچھا سب سب میں نے یہ چیزیں ہیں کہ میں پڑھنا شروع میں نے کیا ہے تب میں بتا رہا ہوں تاکہ ہر بچے کو بتاؤ تو سب کون سے سٹارٹ پر لینا ہے یعنی کہاں سے آپ نے اپنے اس کو قائم سب کہتے ہیں کیا کہتے ہیں قائم سب کے جہاں سے آپ نے سٹارٹ لیا ہے آپ نے اینڈ تک اسی پہ آنا ہے یہ اندرہ اٹھانے کے بعد دوبارہ آپ نے اسی پہ آنا ہے اندرہ اٹھانا ہے تو یہ آپ نے اپنا قائم سو یاد رکھنا ہے تو سمائے رسالت ہے آلنگ تیرا پروانا ایسا میں یہ کیا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے سسٹینس کے نوٹی نوٹیشان ہوتی ہے جیسے نوٹس کہتے ہیں اس آواز کو یعنی کہ سر کے اس حصے کو کہتے ہیں جو جو لگ رہا ہے سر میں اوپر کا نوٹ نیچے کا نوٹ یعنی کہ سر کا اس کیا ہی کہتے ہیں اس کو دوسرے لفظوں میں تو جو سسٹینس کے نوٹ کہتے ہیں وہ کسے کہتے ہیں کہ جب کسی بھی لائن کو آپ وائنڈ اپ کر رہے ہیں وہاں رکھنا چاہتے ہیں تو رکھیں کہ کیسے ایسے تو نہیں رکھیں گے آلم تیرا پروانا نا اس طرح تو نہیں رکھیں گے نا خوبصورتی نہیں آئی ہے مدہ ہی لیا ہے کس طرح رکھیں گے رکھنے کے بھی نوٹس ہوتے ہیں کس طرح رکھنا ہے کہ بندہ وہاں بے سراغی نہ ہو یعنی قائم سوکی اس کا ناں بدری ہو اور خوبصورتی بھی آ جائے ہیں آلم تیرا پروانا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایک تو ہلا کر رکھنا ایک سیدھا رکھنا پروانا ایک تو یہ ہوتا ہے پروانا سیدھا ہلا جس میں آپ کو آسانی ہو دونوں طریقے ٹھیک ہیں دونوں کربیریٹ ہے جیسا آپ کو کربیریٹ ہو دونوں طریقے ٹھیک ہیں ہلا کر رکھیں یا سیدھا رکھیں جس میں آپ کو مزا آتا ہے ٹھیک ہے آپ یہ فیصلہ کرنا ہے کہ بھائی کتنا زیادہ اس کو ہلانا روپنے کیلئے کتنا زیادہ کھینچنا ہے کتنا زیادہ لمبا نہ کریں کہ لوگ پھر انترے کا انتظار ہی کرتے ہیں کہ بھائی آپ کب آئے گا انترہ یہ تو اس کا ہینڈی بھی ہو رہا لائن کا ٹھیک ہے نا کیونکہ ہم کلام کو ختم نہیں کر رہے ہیں ہم صرف استائی کا انترے کی طرف آ رہے ہیں ٹھیک ہے نا اس کا خیال لکھنا ہے تو آگے پھر استائی پڑھتے ہیں پھر آپ کا استائی سنائیں گے ہمیں پھر ہم آج بڑھیں بڑھیں تو شمع رسالت ہے آلم تیرا پروانا تو شمع رسالت ہے آلم تیرا پروانا تو شمع رسالت ہے آلم تیرا پروانا اب آپ پڑھ کے سنائیں تو شمع رسالت ہے آلم تیرا پروانا آلم تیرا پروانا تو شمع رسالت ہے آلم تیرا پروانا 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 تو شمع رسالت ہے آلم تیرا پروانا تو شمع رسالت ہے آلم تیرا پروانا تو شمع رسالت ہے آلم تیرا پروانا یہ نہیں ہے آپ بلکل ایسا پڑھیں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس کلام کی ٹیمپو کیا ہے چلت کیا ہے یہ ذہن میں رکھیں مو سے بنانا نہیں ہے اگر ایکو والا ساؤنڈ سسٹم والا بڑا اس کو یقین اکثر ساؤنڈ والا کو پتا ہوتا ہے کہ ناثنہ جب ایک ٹیمپو اپنے ذہن میں بنا چکا ہے نا تو آپ وہ اسی حساب سے سیٹ کر دیتے ہیں صحیح نہیں ہے تو اس کو خود ہی وہ ایکو خود ہی سیٹنگ بنا دے گا اگر ناثی مانے تو آپ نے کس طرح پڑھنا ہے تُو شمائے رسالت ہے آلم تیرا پروانا اندھر نہ کریں میں اتنا ٹیمپو میں پڑھا ہوں کہ ایسا بھائی پروپر میرے ساتھ پڑھ سکتے ہیں کیونکہ ایسا بھائی وہ پتا ہے کہ میں سولو نہیں پڑھا میں چلت والا پڑھا ہوں ایسا بھائی صرف میرے ساتھ پڑھیں آلم تیرا پروانا کہہ دے سنہا جانا ہے ہاں 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 تُو مہ نبوت ہے اے جلوائے جانا اس بوسٹ لائم میں ہر کسی جگہ چینل ہوگی ہاں ہاں یہ رہی ہے اے جلوائے جانا ہاں 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 اے جلوائے جانا کیونکہ چھوٹی چھوٹی جلائے ہوتی نا وہ پڑھنے میں خوبصورت ہی پیدا کرتی ہیں اس نے اے جلوائے جانا اب ہم شیر پر آ جاتے ہیں اور یہ شیر اتنا پیارا ہے میں کہتا ہوں کہ آج کی ہی ہماری کلاس کا سب سے پیارا شیر اور یہ سبجھے کہ آپ کو بہتری نہیں سب سے پیارا شیر تو ہم نے پڑھ دیا ہے تو شمیر سعادت ہے اب امت کے لئے یعنی کہ ہمارے لئے بات کہ ہم پر کتنی سرکار کے نوازش ہیں اتائیں اور نوازشوں کے حساب سے ہی ہمارے لئے بہتری شیر ہے سب سے پیارا شیر تو ہم نے پڑھا ہے تو شمیر سعادت ہے یہ سب سے پیارا شیر ہے اور تمام شیر اس کی برکتیں ہیں یہ سمجھنے آپ اور بذوبوں کے کلام کا تو ہر شیر ہی تبردست ہوتا ہے وہ کوئی سا شیر ہے کہ کھاتے گے تیرے در کا پیتے گے تیرے در کا کھاتے گے تیرے در کا پیتے گے تیرے در کا کھاتے گے تیرے در کا پیتے گے تیرے در کا کھاتے گے تیرے در کا پیتے گے تیرے در کا آہ سبحان اللہ کہہ دیرے جیسے سبحان اللہ بابی یہ بہت ہے آپ تو پڑھ نہیں recommended ہم لوگوں کی بیٹě بڑھلے ہیں مجھے پورا یقین ہے کہ آپ بھی پدھ رہے ہیں انشاءاللہ ہماری مکمل کلاسوں کے بعد آپ کے گھر میں بیٹھ دی آئی تھی بیٹھرین صنعہ خان حضور کا لہن میں پڑھنے والا خوبصورت پڑھنے والا تیار ہو چکا ہوگا انشاءاللہ لیکن اس کے لئے شرط ہے کلاس میں بھی ساتھ پڑھیں کلاس کی جو ریکارڈنگ اس کو بعد میں سن کے بھی اس کے ساتھ پڑھیں کیونکہ خالیاں پڑھ نہیں رہے ہمارا کو ٹپس بھی دیر رہیں آپ دیکھیں کہ جب ہم نے انترہ شروع کیا تو ہم اس میں چیخیں نہیں ہیں اکثر ناتنا کیا کرتے ہیں فوراں اندرے پارکر ہم ان کے چیروں کے نقشہ بدل جاتا ہے وہ آنکھوں پر چلی جاتی ہیں اور وہ پتہ نہیں عذیت پر مشکل میں آ جاتے کیوں بھائی بہت سو پڑھنا ہے کھاتے ہیں تیرے درکا پیتے ہیں تیرے درکا کھاتے ہیں تیرے درکا پیتے ہیں تیرے درکا اسلام کو جب ہم ریپیٹ کریں گے ہم خلا سا چینج کر کے وہ کس طرح کریں گے وہ بہت آج ہے کھاتے ہیں تیرے درکا پیتے ہیں تیرے درکا کھاتے ہیں تیرے درکا پیتے ہیں تیرے درکا اب ایسن بھائی کے جگہیں لے لانا ہر کسی کے کام تو نہیں ہے تو میں نے اس بیڑا کو تھوڑا سا سیمپل کر دیا تاکہ ہر عام بچہ بھی کوشش کر کے لگا سکے کوشش کر کے تو یہ بھی لگا لیں گے آپ لیکن یہ کہ تھوڑی زیادہ مہیند کرنی بڑھے گی کھاتے ہیں تیرے درکا دوسری لائن میں جب ہم چینج کر دیں پیتے ہیں تیرے درکا اب یہاں تک ہو گیا اب آگلی لائن اس سے بھی زیادہ اوپر ہے پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا دانا پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا دانا دانا ہے تیرا دانا سبحان نا یہاں نہیں چھوڑا یہ نہیں چھوڑا آہ آہ تو شمع رسالت ہے آہ آہ تیرا پانی ہے آہ تو مامک نبوت ہے آہ 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 تو ہم مقتہ کی طرح آ جاتے ہیں جو مقتہ کسے کہتے ہیں سانسا دیوی بتاتا چلو مقتہ کہتے ہیں کلام کے پہلے شیر کو اور مقتہ کہتے ہیں کلام کے آخری شیر کو جس میں شائع اپنے تخلص کو بھی استعمال کرتے ہیں تخلص جیسے میرے سگیدی آلہ حضرت امام احمد رضا خان جو ان کا شائعی شائعانہ جو تخلص ہے وہ ہے رضا ہے رضا کل سے اب وجد کرتے گزریے یعنی ان کے آرہ حضرت کے ہر کلام کے اے محمد کے صفن کی شائعیت ان کو رضا آتا ہے نا تو اس طرح مصطفیٰ حضرت خان صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کا جو تخلص ہے وہ ہے نوری نوری تخلص ہے کہ ہم آئیے مقتہ پڑھتے ہیں کہ سرکار کے جنبوں سے روشن ہے دل نوری سرکار کے جنبوں سے روشن ہے دل نوری سرکار کے جنبوں سے روشن ہے دل نوری تاہش رہے روشن سرکار کے جنبوں سے ہے اب میں نیچے نہیں جا رہا کیوں اس لیے کہ میں ہیستائی پہ نہیں جا رہا اب میں اسی لائم کو ریپیٹ کر رہا ہوں جب اسی لائم کو ہیسے سور میں تو اچھا بہت سارے بچے سارے کرتے ہیں روشن شل نہیں ہے لفظ کہہ روشن نون ہے تاہشر لگے روشن صحیح ہے نون موسیقی نون 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 ناں ناں پیچھا آ گیا ہے؟ ناں سعیے؟ ناں تو شم رسالت ہے عالم تیرا پروانا محبت سے کہہ دیئے سبحان اللہ اب میں چاہوں گا حسن بھائی سوالات ہم شامل کریں اس سے پہلے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائی اور خسائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سرابہ مقدس اس کے حوالے سے میں ایک پیاری سی بات آپ کو بتاؤں گا کیونکہ ہم حضور جن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں ان کی سیرت بھی ہمیں بتاؤں گی چاہیے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ادری پیاری تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سرابہ کتنا معتبر معتر معمبر تھا منور تھا روشد تھا اللہ اکبر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کتنا دورانی تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں مبارک کتنی پیاری تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھمیں مبارک تھی وہ کیسی تھی اللہ ابرو مبارک کیسے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ تمام چیزوں کے حوالے سے بڑی پیاری باتیں ہیں تو میں ایک بات صرف آپ لوگوں سے شیئر کروں گا کے شمائل اور خسائی کے حوالے سے تو جسمِ اتحر جو متعلق میں ایک روایت پیش کر رہا ہوں توجہ سے سنیئے کا حضرت ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسمِ اقدس کا رنگ گورا اور سپیت تھا اللہ اکبر یعنی گورا سپیت تھا ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس مقدس بدن چاندی سے ڈھال کر بنایا گیا اللہ حضرت عمیس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ کا جسم مبارک نہایت نرم و نازت تھا میں نے دیوہ و حریر یعنی ریشمی کپڑے کی یہ قسم ہے ریشمی کپڑوں کو بھی آپ کے بدن سے زیادہ نرم و نازت نہیں دیکھا اور آپ کے جسمِ مبارک کی خوشمو سے زیادہ اچھی کبھی کوئی خوشمو نہیں سو گی کہہنے سبحان اللہ بخاری جلد اول اور صفحہ نمبر پانس سو تین بابے صفت النبی صلی اللہ علیہ وسلم صیرت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کتاب سے میں نے یہ بار آپ کو سنائی ہے اور شیخ الحدیث حضرت علامہ عبد المصطفی آزمی صاحب کی تحریر کردنے کتاب ہے میں چاہوں گا کہ ان دنوں میں یہ کس کتاب کا ضرور ہتالا کریں یعنی آپ کو کوئی آ کر کہنا ہے یعنی حضور کے دیوانے بندوں عاشق بندوں کو بھی حضور کی صیرت بھی پڑی ہے تو الحمدللہ بڑی محبت سے کہیے گا الحمدللہ میں نے صیرت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کتاب مکمل کی مزا تو تو ہے جب آپ نے صیرت کی کئی کتابیں پڑی پڑی لیکن کم سے تو ایک تو پڑی ہونا ہے اتنا تو پڑا ہونا کم سے پڑی دیکھیں یہ کتاب ہے آپ کو دعوت اسلامی ڈوٹ نیٹ ویب سائٹ کے بھی مل جائے گی پی ڈی ایف کے لیے فائل مل جائے گی آپ کو اور چاہیں تو آپ اس کو مارکٹ تو بند ہے ظاہر بات بازار سے ابھی نہیں خرید سکتے تو کسی سے لے کر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں ورنہ آج کل تو ریجنل وقت دور ہے تو وہاں بھی آپ کتاب کو اپنے پاس ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ نیت کرتے ہیں پڑھنے کی انشاءاللہ ایسا میں سوال سوالوں کی تو بہت بڑی تعالیات ہیں کمنٹس کو آبا کہ کاؤنٹ نے ہو سکتے کچھ سوالات ہیں مجھالا پھول اپنیاں سے کمنٹس کر رہے ہیں ہم دو نیتے ہیں ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ آواز کو بہتر بنانے کے لیے کس چیز کی تفضل دیئے کوئی کیا چیز ضروری کیا کہا ہے آواز کو بہتر بنانے کے لیے سب سے پہلے تو پریکٹس ہے تو اس میں یہ ہے کہ دیکھیں ڈائریکشن آپ تو پتہ بھی چاہیے کہ آپ جس ڈائریکشن میں آواز کو خوبصورت بنا رہے ہیں وہ ڈائریکشن ٹھیک ہے بھی کہ نہیں یعنی یوں سمجھ گئے کہ بغیر انسٹرکٹر کے اگر بندر ڈرائیون سیکھے گا تو کیسے سیکھے گا بغیر انسٹرکٹر کے بغیر سمجھانے والے اگر کوئی ڈرائیون سیکھے گا تو کیا کرے گا سب سے پہلے تو وہ جس جگہ بریک دوانا تھا اس جگہ اسے فل ریس دی لیکن اپنی گا ڈاڑی بھی ٹھوکتی اگری بھی ٹھوکتی تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جب آواز کو خوبصورت کر رہا ہے تو ڈائریکشن آپ کو صحیح مل رہی ہے تو اس کے لیے بہت ضروری ہے ایک استاد ساتھ کو پکڑنے اچھا استاد کے بھی دو قسم ہوتی ہیں اچھا استاد سے فیض لینے کی دو قسم ہوتی ہے ایک تو وہ قسم ہوتی ہے کہ آپ باقاعدہ کسی کے پاس جا کر سیکھ رہے ہیں یا اس طریقے سے اونلائن چیخ رہے ہیں یا آپ کوئی سے رکھتا ہے کہ آپ کی آواز کا جو انداز ہے جو آپ کے سر ہیں جو آپ کے اٹھان ہے جو آپ کا بیس ہے جو آپ کا خرج ہے وہ فلان ناتھاں سے بہت قریب ہیں یعنی آپ ان کی ناتھیں بڑی آسانی سے پڑھ لیتے ہیں بس آپ اتنے کریں کہ بھائی بھی اتنے پیارے سناساں کو میں نے پکڑ لیا ان کے ایک دو تین چار پانچ سلام آپ نے تیار کرنے ہیں اتنے تیار کرنے ہیں اتنے پکان ہیں کہ کبھی زندگی میں ان کو بھی سنانے کا مقابل ہے وہ کہے یا آپ تو بلکل میری طرح پڑھتے ہیں یعنی کہ آپ نے یہ سب کب یاد کر لیا تو آپ کہیں کہ استاد صاحب میں آپ کو سن سن کر میں نے یہاں تک تیاری کر لی ہے اور الحمدللہ میں آپ کو بہت زیادہ سنتا تھا اس لیے کہ مجھے ایسا لگا کوشش کی تو میں یہاں تک پہنچ گیا تو آواز کو خوبصورت کرنے کے لیے ڈائریکشن سے ہونی چاہیے ڈائریکشن جی گو کہ میں نے یہ دیکھا ہے سچ کہہ رہا ہوں بڑی پیاری بات کر رہا ہوں یہ آپ کو نوٹ کر لیجئے کہ جو نات میں یہی مثال دے رہا ہوں میں تاہر نہ دیں اگر میں کسی کلام میں فسیح الدین صاحب کی کوئی کو بھی کرتا ہوں جیسے مثال ہے وہ کلام ہے رحمت بس رہی ہے محمد کے شہر میں لحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں ہر شہر میں تازگی ہے محمد کے شہر میں محمد اب میں نے فسیح الدین صاحب کی کوپی کرنی کوشش کی تو آٹومیٹلی میرا انداز ان کے جیسا ہوگا ہے یعنی یہ کوئی نہیں کہہ سکتا ہے یا یہ کوپی فسیح الدین بھائی کے انداز کو کر رہا ہے لیکن انداز کو فلا ناکھا کہا رہا ہے میں نام نہیں لیتا لیکن آپ سمجھیں کہ فلا ناکھا یا فلا یا فلا کہا رہا ہے آپ بہت کہیں گا ہے کوشش انہی ہی کر رہا ہے تو آٹومیٹلی آپ جس کلام جن کی کوپی کر رہا ہوتے ہیں آپ ان کے قریب چلے جاتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی آواز اس بات کے متحمل ہے کہ نہیں ایسا کہیں گے آپ سوفٹ آواز والے ہیں اور آپ بہت کڑک آواز والے کی کوپی کر رہے ہیں یہ بھی آپ کو افیٹ کرے گی اس کا خیال لکھا ہے تو آپ کے کلاموں کے انتخاب آپ کے استاد صلاح خواہ بھی وہ ہی ہونے چاہیے کیا تھا ایسا ایسا بھائی کو فالو کریں ایسا بھائی پڑھتے ہیں ماشاءاللہ ماں کی دعا جنت کی آواز ماں کی دعا جنت کی آواز یہ دیکھیں سوفٹ پڑھتے ہیں ایسا بھائی تو آپ کو ایسا لگتا ہے آپ کی آواز سوفٹ ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی آواز میں یہ انداز ہے ججباتی انداز ہے آپ کی پڑھنے پیسا انداز ہے آپ سب کو کوپی کر لیتے ہیں تو پھر آپ کا استاد بھی ایسا ہی ہونا چاہیے جو سارے انداز کو بخوبی پڑھ لیتا ہوئی تو اللہ تعالی سے دعا اللہ تعالی ہمیں یہ شغل کے اطاب پرمائیں کہ ہمیں کس استاد کو پڑھ کرنا چاہیے بورے والا سے بورے والا سے مباشر کاندری اور آسن کاندری کہہ رہے ہیں کہ نادخواں کو لو اسکیل پر اس کی آواز کیسے کھولیں مثال جہرہے ہیں کہ صدی قسمائل صاحب کی آواز کہتا ہے وہ لو اسکل میں جب پڑھتے ہیں تو اس کیلی کیا بھائی میں یہ سکیل گریب ہی بات ہے اور ہائی سکیل گریب یہ بات ہے صحیح نہ لو اسکیل میں بندہ یہ آواز نکالے آہااااااااااا آواز نہیں ہے ہائی اس کے لئے مطلب بہت ہے یہ تو کوئی آواز نہیں ہے لوگو یا ہائی آواز کی خوبصورتی یہ اصل آواز ہے صحیح ہے؟ اب اس کی پیٹس کیسے ہوگی؟ صحیح بات ہے آج آپ کا آواز اس اس کے لئے اچھا نہیں کر رہا ہے اللہم صلعنا شیدنا و مولانا محمد اس میں آپ کا آواز اچھا نکر رہا ہے اس سے نیچے جا رہا ہے تو اچھا نہیں نکر رہا ہے تو آپ اس سے نیچے کی آپ کو پریکٹس کرنی پڑے گی اور اس کا طریقہ کاری ہے کہ اس سور میں جب آپ جس میں آپ کا اچھا نکر رہا ہے اس سے ایک سور ہو نیچے جائیں مطلب دو تیر سکیل ایک سکیل جیسا آپ کو کارمینٹ ہو اللہم صلعنا سیدنا و مولانا محمد اللہم صلعنا سیدنا و مولانا محمد اللہم صلعنا محمد محمد اللہم صلعنا تھے کہ وہ طاقت نہیں تھی پھر آپ نے وہ پیٹنس کی پیٹنس کی تو آپ کی جگہ بنتی ہے تو گلے میں بھی اس طریقے سے بندا جب نیچے پیٹنس کرتا ہے تو جگہ بنتی جاتی ہے اور مچھا ساتا جاتا ہے ہمارا جانچہ ایک سیکنڈ میں اسی سے متاہلی کیا ہے کہ یہ تو کیسے کبھارا ہے اس کے اس کے اوپر کیسے جائے گا اور اسے کیسے آپ کا پر کریں گے ایک بند نے پوشا ہے ہمارا بھائیں ہیں تو انہوں نے کہا ہے کہ سانس کو کس طرح لبا کیا ہے سانس کو لنبا کرنے کے لیے دیکھیں میرے سے تو سویمنگ میں نے سنایا کہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے تیرا کی بہت زیادہ فائدہ مند ہے ایسا میں تیرا کی بھی کہ وہ آنی میں جب بندہ جاتا ہے تو پھر اس کو اپنے سانس کا اسٹرنہ کو بڑھانا پڑتا ہے نہیں تو وہ زیادہ دیر تک پانی بنی رہ سکتا تو وہ آٹومیٹی سویمنگ میں آپ کا سانس کا اسٹرنہ بڑھ جاتا ہے دوسرے نمبر پہ احسن میں نے بڑا پیاری توجہ دیرائی سوال بھی آپ نے اشارت فرمایا اور جواب کی طرح بھی اشارہ کروا دیا کہ واپ کرنے سے بھی آپ کا اسٹرنہ بڑھتا ہے کیونکہ امون کیا ہوتا ہے کہ ایسے رضائیں کھانے سے اور آپ کی جو نبو سینہ جب تک کھلا با نہیں ہوگا تو تب تک آپ کا سانس بڑھا نہیں ہوگا کچھ لوگوں کا تو قدرت ہی ہوتا ہے کچھ لوگوں کو بڑھانا پڑتا ہے تو اس لئے ضرور نہیں کہ روزانہ کی بنیاد پر آپ واپ کیا کریں روزانہ کی بنیاد پر واپ بھی کریں جیسے میرے مرشد امیری رسولت فرما دیئے کہ روزانہ پینتاریس منٹ واپ کا معامل بنائیں پندرہ منٹ ذرا آئیس کا اس سے تیز چلیں اس سے پندرہ منٹ اور سمجھے دوڑنے کی تیز چلیں آپ اور اس کے بعد آخر کے پندرہ منٹ پھر ذرا تھوڑا سروں تیز چلیں نے کسی بھی بڑھانو کی بیٹھ جائے جی بیٹھ جائے اس کے بعد پینتاریس منٹ کیا آپ کی یہ ہوگی نیے انشاءاللہ اللہ علیہ وسلم تو اس طریقے سے آپ کا اسکام خود بہت بڑھ جائے گا خود بہت آپ کی سانس کھوڑ جائے گا یہ پریکٹس ضرور کیا کریں کیونکہ واقعی بنات خانی میں بھی سانس اگر چھوٹا ہونا تو میں نے دیکھا ہے بڑی آزمائش ہوتی ہے اس حوالے سے پریٹس ہو ضروری ہے یہ تفصیل طرف سوال ہے دو تین منٹ ہی ہمارے پاس ہیں تفصیل طرف سوال ہے ہمارے پیسل جوڑی بھائی نے سوال کیا ہے کہ نادخان کو کیسا ہونا چاہیے نادخان کو سب سے پہلے جو باتیں وہ مائک پر آ کر کر رہا ہے جو دعوے کر رہا ہے کم سے کم اس کو ایسا تو ہونا ہی چاہیے لیکن اگر مجھ سے پوچھے جو مائک پر باتیں کر رہا ہے جتنا بڑا عاشق الرسول وہ آپ کو مرانا چاہتا ہے اس سے بڑا عاشق الرسول وہ خود ہو یہ ضروری ہے یہ بہت ضروری ہے اس کے اپنے لئے بہت ضروری ہے میں شرعی حد نہیں لگا رہا لیکن اس کے اپنے لئے بہت ضروری ہے کہ اس کا کریکٹر اچھا ہو پتا چلا مائک پر تو بھائی سبحان اللہ ان سے بڑے کوئی عاشق الرسول نہیں ہے جیسے ہی مائک سے اسٹیج سے نیچے اترے پیچھے جا کے ان کی لینگویج ہی بدلے میں آپ کو بتاؤں مہادر اللہ مجھے یہ بند نے بتایا کہ کچھ نات خانوں کی تو اسٹیج کے اوپر بھی لینگویج بہت خراب ہوتی مائک پیڑنی وہ پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں اس پر ان کی لینگویج جتنی بری ہوتی ہے کہ بندہ شرم سار ہو جائے کہ یہ سنا خان ہیں یہ عزم کی نات پڑھنے والے ہیں تو خدارہ اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ نات خان کا کردار اچھا ہونا چاہیے اس کی سب سے پہلے لینگویج اچھی ہوئی چاہیے دیکھیں بندہ سب سے زیادہ گناہ وہ آنکھوں اور زبان کے ذریعے کرتا ہے اگر وہ ان دونوں کو کنٹرول کر لینا تو وہ بہت زیادہ گناہوں سے بچ جائے آنکھوں سے اور زبان سے ان دونوں کو اگر آپ نے کنٹرول دیئے دوسرے لفظوں میں کفل مدینہ گھر لگا لیا آپ نے آنکھوں کا اور زبان کا تو انشاءاللہ عز و جل بہت سارے گناہوں سے آپ بچ جائیں گے تو میری دعا ہے اللہ تعالی ہمیں دعوت اسلامی کے بینک امرک مدنی محور سے بابستہ رکھیں الحمدللہ مدنی چینل جو لوگ دیکھتے ہیں آپ تو 24 آورز دعوت اسلامی نے مدنی چینل کے نشیات کو شروع کر دی ہے پہلے دو تک ریپیٹ ہو گئی اب 24 آورز نیو ٹرانسمیشن آ رہی جہاں تک میری کالیج میں ہیں تو کتنا سبر دست ہے دعوت اسلامی کہاں تک کام کر رہی ہے اور پھر غریبوں کے لیے مستعقین کے لیے بھی اتنا زبردست کام کر رہی ہے کہ ڈونیشن جمع کیا اور غریبوں تو کراشن پہنچا رہی ہے اور پوری دنیا میں دعوت اسلامی کا نیٹورک ہے اور جس تندیم کا نیٹورک ہو تو وہ تو بڑے زبردست طریقے سے پھر یہ کام کر سکتی ہے تو ان کو پتا ہوتا ہے ان کے زونز بنے ہوئے ہوتے ہیں ان کے ذمہ داراں سارے متعین ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کیا ان کا حلقہ ہے کون سے لوگ غریب ہیں سب پتا ہوتا ہے تو دعوت اسلامی بہت 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 نعمت ہے اور انہوں نے اس دور میں اعلان کر دیا کہ بھئی راشد کی تقسیم کی جائے گی تو الحمدللہ یہ بہت 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 نعمت ہے دو سے تین منٹ کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوں گے لائف اس لیے کہ ازان احسن بھائی آج دیں گے انشاءاللہ اور ازان ہوگی اور اللہ مفارو بھمجی صاحب کے خصوصی دعا ہوگی انشاءاللہ تو میں چاہوں گا آپ ہمارے ساتھ شامل لگئے گا یہاں ہم اس اپیشوٹ کو مکمل کرتے ہیں کل ہم پوری کوشش کریں گے میں نے احسن بھائی سے اور علی بھائی سے وزارش کی ہے کہ کل انشاءاللہ ہم پوری نو بجے آن لائن بنی آن ایر آ جائیں تاکہ لوگ جو دلدار کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے مشکل نہ ہو تو آئیے اس اپیشوٹ کو یہی مکمل کرتے ہیں پھر ایک مرتبہ میں آپ سے وزارش کروں گا کہ جدی سے اس ویڈیو کو بھی شیئر کرتے ہیں کیونکہ شیئر ہی بہت آپ لوگ کم کر رہے ہیں زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ضروری ہے تاکہ ہزار و نئی لاکھوں لوگوں تک ہمارے پیغام بہت جائے اپنا بہت زیادہ خائر لکھے گا مدلی جنہیں دیکھتے رہیے گا اور انشاءاللہ کچھ ہی دل بعد ہم ازام کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے السلام علیکہ رسول اللہ وعلا آلیکہ وصحابیہ حبیب اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ